اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ let me know in the comment section opo f21 pro smartphone حال ہی میں launch ہو چکا ہے 35000 روپے میں اب اس range میں کافی ادھا competition ہے اور بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس معنی کے ساتھ comparison کرو اس کے ساتھ کرو وغیرہ وغیرہ تو ہر کسی کے ساتھ تو نہیں کہا سکتے لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہم کریں گے آج کی وڈی میں ہم compare کرنے والے ہیں opo f21 pro کو redmi note 11 pro smartphone سے جو کے دونوں similar price کے ساتھ آتے ہیں یعنی 35000 روپے میں تو ہلو اور یوان مائے ہو جائز اور آپ دیکھ رہے ڈاک ڈاوٹ پی کے اوپو اف ٹوان پروس پانو کی جو پرائس ہے آرگی بک سوٹائی جو الیویرنٹ کی وہ ہے 35000 روپے ریڈ میں نوٹ 11 پروس مانو کی پرائس سے چیکس ہو جائے اٹھائی جو الیویرنٹ کی وہ بھی 35000 دونوں سمارٹ فون یہاں پر پرائس میں تو سیمیلر ہے باقی اپنے سپیسز میں اپنے ڈیزائن وغیرہ میں کافی ڈیفرنٹ ہے ڈیزائن کی بات ہوں تو نوڈ آٹ کافی دونوں سمارٹ کافی زیادہ خوبصورت ہے بٹ یہاں پر ڈیفنیٹلی آویل پریفر دا اوپو ایف ٹوان ٹوان پرو جو کہ کافی خوبصورت کلر کافی خوبصورت ڈیزائن کافی سلیم اور کافی ہلکا رکھا گیا ہے جبکہ ریڈ میں نوٹ 11 پرو نوڈ آٹ کافی خوبصورت ہے بٹ مجھے تھوڑا سا ہیوی لگا ہے اور تھوڑا لیٹل بٹ موٹا بھی ہے اور کمپیریٹیولی اوپو ایف نائنٹین پرو کی مقابل میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے باقی آپ کی اپنی پریفرنس ہے آپ کون سا ڈیزائن پسند کرتے ہیں لیٹ می نوو ان دی کمنٹ سیکشن ڈسپلی کی بات کیا ہے تو اوپو ایف ٹوان ٹو سمانو کا جو ڈسپلی ہے وہ ایک 6.4 انچ کا فول ایٹی پلس ریزولیشن اوال ایک ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے نائنٹی ایٹس کا ریفریش ریٹ دیا گیا ہے ایک لیفٹ الائنٹ پانچھول کے ماں دیکھنے کو مل جاتا ہے ان ڈسپلی پکر بھی سکینر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے چھوٹے بیزل سے بچین تھوڑی بڑی لگی ہے اور جو پانچھول ہے اس کا بھی سائز تھوڑا سا مجھے بڑا لگا ہے جبکہ ریڈمی نوٹ 11 پرو سمانو کی بات کرے تو اس مانو میں دیکھنے کو ملتا ہے ایک 6.67 انچ کا ایک فول ایٹی پلس ریزولیشن اوال ایک ایمولیڈ ڈسپلی 120 ہرس ریفریش ریٹ کے ساتھ ایک سینٹر پانچھول کی ایٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سائٹ ماؤٹ ایٹس کی سکینر دیا گیا ہے وان تاؤز ایٹس کی پیک برائٹرز دی گئی ہے اور پتلی چین اور پتلی بیزلز رکھے گئے ہیں اور جو کیمرہ یہاں پر پانچھول کیمرہ وہ بھی کافی چھوٹا رکھا گیا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا ہے تو مجھے ڈسپلی ریڈمی نوٹ 11 پرو کا بہتر لگا ہے ایک تو اس کا سائز بڑا ہے چین اور بیزلز چھوٹے ہیں کیمرہ سائز بھی چھوٹا ہے ریفریش ریٹ بھی زیادہ ہے ہاں ایمولیڈ بہتر لگتا ہے اگر مجھے باقی چیز یہاں پر سپیریئر دی جائے تو مجھے اس سے کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میں ریڈ منوٹ 11 کو پریفر کروں گا بات کی جا گیا ہاں پر پرفارمیس کی تو پرفارمیس میں کلین ڈ کلیر طور پر ریڈ می نوٹ 11 پرو بینر ہے کیونکہ یہاں پر ملتا ہے میڈی آٹی کا ہیلیو جی نائنٹس کا پروسیسر جو کے ٹویل نیونو میٹر کے آئرکٹریچر پر بیز کرتا ہے مالی کا چیپیو دیکھیں مالی جی فیفٹی سیون چیز بی کی ریم وان ٹویڈی سٹورج اور دو جبی کی ورچو ریم بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈرائی ٹویل کا اپنگ سسٹم اور مو آئی ٹرین دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپو ایف ٹویل پرو سمارٹ کی بات کو تو یہاں پر ملتا ہے سنائنٹس کا پروسیسر جو کہ 6 نانو میٹر کے آرکٹریچر پر بیز کرتا ہے اڈرینو کا جو پیو اڈرینو چیزو داس آٹیز بی کے ریم وان ٹویڈ بیٹو بھی گھنے سٹورج دیکھنے کو مل جاتا ہے انڈرائی ٹویل کے ساتھ کلوری ٹویل دیکھنے کو مل جاتا ہے پر فارنس نو ڈاوٹ ریڈ بی نو ٹی لیون پرو بہتر ہے اس کا پروسیسر کافی بہتر ہے کافی پاور پول ہے گیمنگ کے لیے بھی اور ہیوی ٹاسک کے لیے بھی اور دی ٹوی یوزیج کے لیے بھی جبکہ ایف ٹوینٹی وان پرو جو سمارٹ فون ہے اس میں جو پروسیسر ہے وہ ہلکا پول کا یہاں پر یوزیج کے لیے بہتر ہے باٹ اس کا وہ پاور ایفیشنٹ ہے اور یہاں پر بیٹری کنزمشن کام کرے گا سمارٹ فون کو گرم ہونے سے بچائے گا تو یہ اس کا یہاں پر فائدہ ہے تو اگر آپ ہیوی یوزر نہیں ہیں تو ڈیفرنٹی ایف ٹویل ٹی وان پرو آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ ہیوی یوزر ہیں تو آف کورس ریڈ بی نو ٹی لیون پرو آپ کے لیے بہتر ہے کیمراز کی بات یہ ہے تو ریڈ بی نو ٹی لیون پرو سمارٹ فون ہیں ریئر پر کوارٹ کیمنہ سٹ اپ ہے مین کیمارا ایک سو آٹھ میگا پچھل کا ایک والٹرہ وائٹ کیمرہ ایک میکرو سنسٹر اور ایک ڈیف سنسر فرنٹ پر سنڈر پانچھول کیمنہ میں سولہ میگا پچھل کا کیمرہ دیا گیا ہے اوپ و ایف ٹیون ٹی وان پرو کیبارہ ہون تو ریئر پر ٹیپل کیمرا سیٹ اپ میر کیمرا سکتے ٹی فور میگا پچھل کا ہے ایک یہاں پر ڈیپ سینسر ہے اور ایک مایکرو سینسر ہے اور فرنٹ پر یہاں پر 32 مویفیل کا سیل فی کیمرہ دیا گیا کیمرہ کی بات ہوں تو ریئر کیمرہ مجھے یہاں پر ریڈ میں نوٹی لیون کو بہتر لگتا ہے اور اس پر الٹرا وائٹ کیمرہ بھی ہے اور ایک مایکرو سینسر اور دیپ سینسر ہے جبکہ فرنٹ کیمرہ کی بات ہوں تو یہاں پر آفکورس اوپو ایف ٹیٹی وارن پرو کا کیمرہ دیفنیٹی بہتر ہونے والا ہے تو کیمرہ کی ریگارڈنگ آپ دونوں سمارٹ کی یہاں پر ریویو دیکھ لیں کون سا سمارٹ پون بہتر ہے اس بیلس پر آپ دونوں میں سیلیکشن بیٹری کی بات گیا تو ریڈ میں نوٹی لیون پرو میں پانچ در میچ کی بیٹری اور ستار سوٹ کی فاس چارج ٹائپ سیکنٹیوٹی ڈوال سیڈو سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جبکہ ایف ٹوانٹی وارن پرو سمارٹ کی بہتر ہے تو یہاں پر آفکورس دیفنیٹی ریڈ میں نوٹ 11 پرو بہتر ہے ڈوال سیڈو سپیکر ہے فاس چارجنگ بھی زیادہ ہے اور اس کے لئے بیٹری بھی بڑی ہے تو ڈیفنیٹی ایف ٹوانٹی وارن پرو زیادہ بہتر ہے اور آگر کنکلوجن کے بعد تو ہر چیز میں مجھے بہتر لگا ہے ریڈ میں نوٹ 11 پرو ڈیزائن کی پریفشنس آپ کے اپنی ہے اور کیمرہ کی ریگارڈنگ میں یہاں پر مکس اوپینین دھوں گا باگی ہر چیز میں ریڈ میں نوٹ 11 پرو بہتر ہے آپ کو کونسا بہتر لگتا ہے ڈو لیٹ میں نوٹ دے کمنٹ سیکشن مجھے میز آپ کو دے پساند آئے ہوگی اپنا حیاء رکھے گا